ڈالر کر دیں گے آئیں گے پٹرول ستر مگا کر دیں گے سب جھوٹ ہے ان لوگوں نے اپنے کیس قدم کرانے تھے وہ کرا دیئے ہیں ان لوگوں نے اپنا اینہ رو لینا تھا لے لیا ہے اسلام علیکم و علیکم السلام کیوں آپ ادھر مجود ہے اتنا غصے میں آپ میں دیکھ رہا تھا آپ نارے لگا رہے تھے میں سر اس لیے مجود ہوں ادھر آپ یہ دیکھیں ادھر مائنڈڈ ملا ہے عمران خان کو یہ لوگوں نے کیا کیا ہے ہوسٹڈنگ کرنی شروع کر دی ہے چالیس چالیس پچاس پچاس کروڑ پیا ایک ایک بندے کو دے رہے ہیں ایم پی کو دے رہے ہیں زرداری صاحب اور نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے زیر کھانے کو نہیں ہے یہ لوگوں کو اگر یہ پیسے نہیں دے سکتے تو یہ چالیس چالیس کروڑ یہ پچاس پچاس کروڑ یہ کیسے دے رہے ہیں کہاں سے دے رہے ہیں لوگوں کو پتہ آ رہا ہے میں اپنے احساسداروں سے بات کرنا چاہتا ہوں اپنے چیف جسٹس سے بات کرنا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار آپ یہ دیکھیں آپ کے آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے یہ لوگوں کے ایمان کو اپنی ماں کو بیچ رہے ہیں کس طریقے سے یہ لوگوں کے دلوں میں چھوڑییں ڈال رہے ہیں میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ یہ ادخون نوٹس لیں اور اپنے داروں کو کہتا ہوں کہ ان کو گردن سے پکڑیں ان کو دبوچیں اگر یہ آج دفعہ نہیں پکڑے گئے تو عوام ادخون نوٹس لیں گی ہم ہماری نظریں صرف آپ پر ہیں امران خان صاحب نے کبھی کوئی انتشار والی بات نہیں کی اپنی عوام کو سمیٹ کے رکھا ہوا ہے کبھی بھی کسی قسم کا عوام کا جذبہ بڑھ کے کوئی عوام غلط کرنے میں چلے لیکن انہوں نے عوام کو سمیٹ لیتے ہیں کوئی کس طرف انتشار کی طرف نہیں جاتے لیکن قسم سے ہمارا صبر کا پیمانہ ٹوٹ رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہمیں کسی ٹیم بھی کوئی بھی کال دیں ہم ان کے گھروں میں گز کے ان کو چیر دیں گے پھاڑ دیں گے ہدیڑ دیں گے میں کہتا ہوں کہ سری لنکا کا جو حال ہے توبہ توبہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس طرح کی عوام عوام خان نے امران خان کے سمیٹی بھی ہے یہ ان کے دلوں کے اندر اس ٹیم اتنا غصہ ہے غم و غصہ ہے سری لنکا تو بہت چھوٹی سی بات ہے انہوں نے وہ حال کرنا ہے ہم لوگوں نے ان کا وہ حال کرنا ہے دنیا دیکھے گی دنیا دیکھے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کے گھروں کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ کبھی بھی پاکستانی عوام کے ساتھ انہوں نے کسی قسم کی حرکت نہیں کرنی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنے داروں کو کہتا ہوں کہ ان چیز کو نوٹس لیں اور اس چیز کو دیکھیں کیونکہ ہمارا پاکستان ڈیفولٹ کے کنارے میں کھڑا ہے ہمارا پاکستان ڈیفولٹ کے کنارے میں کھڑا ہے یہ پاکستان آخری سانسے لے رہا ہے ان لوگوں نے کہا تھا آئیں گے سور بیگا ڈالر کر دیں گے آئیں گے پٹروز ستر بیگا کر دیں گے سب جھوٹ ہے ان لوگوں نے اپنے کیس قسم کرانے تھے وہ کرا دی ہیں ان لوگوں نے اپنا انہارو لے لیا تھا لے لیا ہے اب چالیس چالیس بچاس بچاس کروڑ کہاں سے نکر رہا ہے کہاں سے نکر رہا ہے ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے زہر کھانے کے کیسی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ چیف دستی صاحب آپ لوٹس لیں ضرور لیں ایک عوام یہ ہماری شہریوں کی بات سنیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کو دیکھیں میربانی آپ کی بہت بہت میربانی